بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں عبدالباسد اور آج ہمارے شو میں موجود ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید مبارک کو آپ نے ایک ایسا شو شروع کیا جو انوکہ ہے پاکستان میں انوکہ تو بتانی کیا ہے لیکن بھارے لیے ہے کہ کوشش ایک کم کر رہے ہیں اور چونکہ آج ہمارا دوسرا شو ہے اور میری لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ تشریف آئے ہیں موشاہد صاحب میں پہلے ایک اگر آپ اجازت دیں تو ہم جو سیریس ایشوز ہیں ان پر تو آئیں گے لیکن ایک بے ضرر سا سوال پہلے پوچھنا جائے یہ مجھے بتائی ہے کہ ماضی میں بہت دفعے آپ کو کہا گیا ہے کہ جی آپ یہاں سفیر بن کے چلے جائیں وہاں سفیر بن کے چلے جائیں آپ نے سفارتکار بننا پسند نہیں کیا آپ نے کہا میں سیاست دار نہیں رہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ آہ یونیٹڈ نیشنز میں بھی آفر ہوئی تھی بالکل ایپسلیوٹلی نیویورک میں واشنگٹن ڈی سی میں تو آپ نے سفارتکاری کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ اس میں چلائیں لگائیں میں جب پڑتا تھا واشنگٹن ڈی سی میں تو اس وقت سابدہ یاکوب خان صاحب سفیر تھے ہمارے ان سے میری اچھی دوستی ہوگی اور وہ مجھے ہر سفارتی جو میجت دعوت ہوتی تھی بلاتے تھے تو میں نے کہا یہ بڑی بورنگ زندگی ہے آپ لوگوں سے ملے گئے ایک گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے سیمن آپ کا کوک کا یا کسی اور چیز کا ہم کپ شاب مانی تو یہ بڑا مزہ نہیں آئے گا تو میرے قل میں جب بہت بڑا ہو جاؤں گا جب ریٹائرمنٹ تو پھر یہ زندگی میرے وہ جو فاسٹ پیس ہے ہماری ٹھک 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 تین چار چیزیں انکٹھی کر رہے ہیں تو یہ تو بڑی سلو پیسٹ ہوگی لیکن بارل وہ بھی اگزامپلز ہمارے اس وقت موجود ہیں اس لیے میں نے تو اس سے میں نے وہ اجتناب کیا اور میں اچھا اب پہلے میں چاہوں گا مشاہد صاحب ذرا تھوڑا سا ہم چونکہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایک ایونٹ آ رہا ہے سیرنگر میں بعد میں تو آپ سے اوری بہت سے ہوں گی ہمارے تین سیگمنٹ ہیں سیرنگر میں جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے جیسے آپ جانتے ہیں بائی سو چوبیس تاریخ وہ ورکنگ گروپ ہے ٹیوریزم کا اور پھر لے میں لداخ میں ہو رہی ہے ورکنگ گروپ جو ہے ٹیوریزم کا سوری یوت کا لے میں اس کی میٹنگ ہو رہی ہے اور سیرنگر میں اس کی ہو رہی ہے اب ہمارے ہاں مجھے نہیں معلوم کیونکہ آپ پارلیمنٹیرین بھی ہیں پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ہے کشمیر کی اس کے لیے ہم کوئی اشتہار دیں کہ وہ کہاں پہ ہے اس وقت نہیں میں کہاں اشتہار دینے کہ ضرورت نہیں ہوگی آپ نے جو بات کی بڑی اہم ہے جنوری میں دوہزار تئیس میں سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوا کشمیر پر اس میں کیونکہ میں ممبر ہوں اس کا اور میں نے یہ ایشو اٹھایا کیونکہ میں نے انڈین ویب سائٹ سے دیکھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹوریزم کا لے کا انڈیا کی تو ویب سائٹ میں آ گیا تھا میں نے کہا یہ میں نے پڑا ہے یہ بڑی باعث تشویش ہے اور ادھر آپ کے وزارت خارجہ کے جو عالی افسران موجود تھے اور میں نے اور اس میں قومی سلامتی کے کچھ افسران بھی وزارت دفاع کے بھی موجود تھے میں نے کہا یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور باعث تشویش اس لیے ہے کہ ہندوستان ایک ملک جس میں قبضہ ہوا ہوا ہے اوکیوپائیڈ ہے اس میں وہ جی ٹوینٹی کی میٹنگز کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سمیٹ تو نہیں ہوگی میں کہہ سمیٹ کا بات نہیں ہے لیکن یہ جی ٹوینٹی کے لیبل کی اوپر چاہے وہ نوجوانوں کی میٹنگ یا ٹورزم کی میٹنگ یہ تو انیکسپٹیبل ہے اور یہ تو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کی وائیلیشن کہتے ہم دیکھتے ہیں تو میں نے کہا اس کو روکنا ضروری ہے اور کم سے کم اتجاج کریں ہم بات کریں اور میں نے یہ انلسٹ دی تھی چار ممالک کی جو ہے نا پاکستہ وہ جو چین ترکیہ انڈونیسیا اور سعودی ریبی چار ہمارے اچھے دوست ہیں جن سے ہم بات کر سکتے ہیں چلیں آپ کی پھر ایفر سے کم از کم تین کنٹریز میں تو انکار کرنی ہے جانے سے اب انڈونیسیا رہ گیا ہے انڈونیسیا رہ گیا ہے کہ کس طرح ریائٹ کرتا ہے میں نے سنیا ہے انڈونیسیا کہہ رہا ہے کہ ہم ایمبیسٹر لیول کریں گے زیادہ تر جو ممالک ہیں ایون دوسرے ممالک ہیں وہ بھی جو دیلی بیس ڈپلو میرس ہیں ایون ایمبیسٹرز بھی نہیں لیکن وہ جھنڈا نہیں ہونا چاہیے ان کا ہاں لیکن ہونا نہیں چاہیے ایمبیسٹر کے جھنڈا تو ہوگا لیکن بہرحال وہ جائیں گے وہاں پہ دیلی بیس ڈپلو میرس سب دیکھتے ہیں لیکن بہرحال چونکہ ہم تو اپنے مسائیڈ میں ہاں گھرے ہوئے نا اس طرح فوکس میرے خلال مارا سٹریٹیجک فوکس رب بڑا لیمٹ ہو گیا ہے اچھا میں ایک اور بھی بھی آپ سے بتا یہ مثال کے طور پر دیکھئے جو ہماری قانون ساز اسیمبلی ہے آزاد جمہور کشمیر کی انہوں نے جلاس بلایا اسی معاملے میں بائیس تاریخ کو دو بجے جبکہ میٹنگ ہو چکی جبکہ بائیس تاریخ کی صبح آدھا گھنٹہ پہلے بھارت میں میٹنگ شروع ہو چکی ہوگی اور آزاد جمہور کشمیر کی جو دیجسٹریٹیو اسیمبلی ہے وہ جلاس بلا رہی ہے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے مشاہد صاحب کے ہمارا جو پورا کشمیر کے حوالے سے ایک اسٹانس رہا ہے پانچ اگز دوہزار انیس کے بعد اس میں بھی ہم نے انکنسسٹینسی دکھائیں ایک طرف ہم نے کہا کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے دوسری جانب بیک چینل پر مذاکرات ہو رہے تھے پھر ہم نے سیز فائر ایگریمنٹ بھی کیا اور پھر مجھے سچی بات ہے نراز مت ہوئے گا بڑی عدب سے میں کہہ رہا ہوں آپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں آپ نے بلاور صاحب کا جو ایسی او کا وزٹ ہے اس کو آپ نے انڈورز کیا جانا چاہیے اور آپ نے صاحب یہ بھی کہا کہ ان کیس انڈیس چینج آف ہارڈ نارملائزیشن کن کمنس اور میں نے کلک کہا تھا کہ پروائیڈڈ کیا سٹینڈ لینا چاہیے ہمیں یہ بھی میں نے کہا تھا لیکن اگر اسٹیٹس کو آپ لیں گے جو اس وقت ہماری پالیسی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا پریشر بیلڈ کر سکیں گے بھارت پہ کہ وہ اسٹیٹس کو انٹی ریسٹور کرے دیکھیں جی پہلے آپ کوشش تو کرتے ہیں آپ شروع کرتے ہیں پانچ اگست پانچ اگست دوزار انیس کو جب ہوا تو گورنمنٹ نے کنوین کی ایک پارلیمنٹری ایپیکس کمیٹی اس کو تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی آپوزیشن سے انہوں نے کہا میں بھی تھا نوید کمر صاحب تھے سراج الحق صاحب اور جو پہلی میٹنگ بلائی گئی اس میں میں ایک پیپر لے کے گیا اور اس میں پیپر تھا کہ یہ سچویشن ہے اور کرنا کیا ہے میرے اور میں واحد بندہ تھا جو ایک پیپر تین صفحے کا لے کے گیا ٹھک 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 بولٹ پوائنٹس تھے سارا انیلائز کیا اس میں وزیر خارجہ صاحب بھی تھے اس میں ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم او ڈی جی آئی ایس پی آر لاؤ منسٹر سارا جو ہائیس لیول کا اور میں نے اپنا موقف ہی پیش کیا اور میں نے کہا کہ اب اس کو آگے لے کے چلیں یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور ہندوستان نے جو قبضہ کیا ہے اور یہ اس کے بعد بالاکورٹ کے بعد کیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ ہم نے زبانی جمع خرشت مضمت تو بڑی کی تقریریں بھی کی لیکن جو ٹھوس پالسی اقدامات تھے وہ مجھے نظر نہیں آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ دو اور اپرچونٹی ہم نے مس کی اس کے بعد وہ اپنے بات کریں پانچ اگست کے بعد پہلی تھی کہ ہم نے اکتوبہ دوزار بیس میں ہم نے ڈوسی اتیار کیا فورن آفیس میں انڈین سٹیٹ ٹیررزم اور اس میں بڑی چالیس صفحے کا ڈاکیمنٹ ہے اچھا کامپریہنسف تھا پورا ہے کہ اس میں آرڈیو لیگز بھی تھی اور اس میں بتایا گیا کہ ہندوستان کے اندر کوئی بائیس ٹریننگ کیمپ ہے پاکستان کے علیتگی پسند دیشت گردی کے لیے اور افغانستان میں کتنے کیمپ سے ساری لسٹ دی گئی اور جگہ بھی بتائی گئی اور میرے خیال تھا وہ ڈوسیو کو تو ہم اگر ڈسیمنٹ کرتے تو پتہ نہیں کم سے کم دباؤ پڑتا کیونکہ ہندوستان وہی الزام ہم پر لگاتا ہے اور ایک اور موقع ہوا کہ ای یو ڈس انفو لیپ انہوں نے برسلز میں کہا کہ ہندوستان نے کوئی ڈھائی سو فیک ویب سائٹ ایپاگینڈا نفرت پھیلانا اور ہمارا ایمیج خراب کرنا اور وہ جو ایجنسی ہے این آئی این آئی بلکل اور این آئی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سات دسمبر انیس سو اکتر کو قائم کی تھی بلکل بلکل اس آپریشن کی تھی اور ایک سو کال سری واسطہوہ گروپ جو بھی ہے تو میں نے اس پر بھی کہا کہ ہم جواب دیں لیکن میں نے تینوں دکھان دیکھا کہ ہم نے اپیچنیٹی مس کی ہے اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ہماری سٹریٹیجک کلیریٹی نہیں ہے ہندوستان کے بارے میں اور اس کا مطلب ہے ناکشمیر ایشو کے بارے میں تو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو کلیریٹی نہیں تھی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کلیریٹی نہیں تھی میرے خیال میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کلیریٹی نہیں تھی وہ چاہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ ان کو غلط فہمی تھی کہ جب ہندوستان نے آفر کیا سیز فائر جس کا بھی آپ نے ذکر کیا اس پر میں نے کہا کہ سیز فائر کا تعلق پاکستان سے نہیں یہ چین سے ہے چین سے مار پڑی ان کو مئی اور جون دوزار بیس کو اس کے بعد انہوں نے خود انیشویٹیو لیا کہ آپ سیز فائر کریں کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ دو فرنٹ سیچویشن ہوں جائے اس خوف سے انہوں نے یہ بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کیونکہ یہی پروپوزل اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب دو ہزار پندرہ میں انہوں نے یو این جی ایس سیشن میں جب تقریر کی ایک ایس ستمبر کو انہوں نے ایگزیکلی یہی پروپوزل دی تھی کہ آئیے سیز فائر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں جو دو ہزار تین کا ہمارا ہاں وہ واشپری صاحب کے زمانے میں انفارمل انڈرسٹیننگ جی انڈرسٹیننگ اچھا میں اس کے بعد جی دوول کے پاس گیا نیشنل سیکیوریٹیٹیوائز میں نے کہا جی یہ پروپوزل ہے تو اس کو کیا کرے آگے تو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا کہتا لگا ہے ضرورت نہیں ہے جن چیزوں کے فیلحال اچھا دو ہزار پندرہ میں نہیں مانے لیکن آج دو ہزار اکیس میں آکے وہ مان گئے نہیں انہوں نے خود پیش کیا خود پیش کیا پروپوزل ان کی طرف سے آئی فوج کو تو ہم ہماری اس ٹیلیشمنٹ کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہم ان کے ترجمان بن گئے اور ترجمانی کرتے رہے تو میرے خیال میں اس ایشو سے ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ ہندوستان کو سے تعلقات بہتر ہوں گے تو امریکہ بھی خوش ہو جائے گا دورو ٹو پوائنٹ اس میں بعد میں آتا ہوں لیکن ابھی مجھے کشمیر پہ چونکہ ساری نظریں اس تحسین نگر پہ لگی ہیں اور پاکستانی قوم بھی پریشان ہے کشمیری پریشان ہے ڈپلومیٹس جائیں گے کچھ تین چار کنٹریز بائیکارڈ بھی کر دیں گے نہیں بھی جائیں گے آگے کیا کرنا چاہیے بحیثیت سیاستدان آپ جن کے سینٹری ڈیفنس کمیٹی کے چیئر بھی ہیں کیا کرنا چاہیے ہمیں میں تو سمجھتا ہوں کہ فیلحال بائی لیٹریل انگیجمنٹ انڈیا سے کچھ چانس بہت لیمیٹڈ ہے ایبسولوٹلی تو ہمیں ملٹی لیٹریل انگیجمنٹ کی بات کرنی چاہیے اس میں ہندوستان ذرا پھنستہ بھی ہے اس میں اور ملک بھی آتے ہیں اس لیے میں نے بلاول کا جانا سپورٹ کیا تھا خاص طور پہ یہ جو ہے شنگائی کوپریشن آگنیزیشن میں کہ اس میں چین بھی ہوگا وسطی ایشیا کے ممالک بھی ہوں گے اس میں ہم نہ موقف پیش کریں اور میں نے کرٹسائز کیا تھا جب بلاول نہیں گیا سمرکند جو میٹنگ تھی افغانستان کے حوالے سے جس میں ایران کے اینارہ بانی اکھر صاحبہ دی اینارہ بانی اکھر کہی تھی ایران رشیہ چین اور افغان طالبان تو وہ بھی بڑی امپورٹن تو ریجنل بیسٹ ایک تو یہ اپروچ تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو جولائے میں سی او سمٹ ہو اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف جائیں میرے خیال میں جانا چاہیے میرا اپنا اپنا موقف جا کے پیش کریں موقف تو ورشل ہی پیش کر سکتے ہیں جانا ضروری ہے جانا ضروری ہے جا کے ادھر شیجن پنگ بھی ہوگا پوٹن بھی ہوگا شیجن پنگ سے کئی اور ملاقات ہو جائے گی کیا ضروری ہے لیکن آپ ان کے ملک میں جا کے ان کو آئینہ دکھائیں میرا خیال ہے ہم نوملی ہم بھاگ جاتے ہیں ہم میدان سے نہ بھاگیں ہم اپنا موقف پیش کریں ہمارا بڑا سٹرانگ موقف ہے تو پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوا دیجئے نا ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ ہے ہیڈز آف پریزیڈنٹ تو آپ کی جو حکومت ہے وہ تیار ہوگی پریزیڈنٹ کو بھجوانے کے لیے کیونکہ پریزیڈنٹ بھی پاکستانی سرزن ہے کوئی ایسی بات نہیں کوئی فورن نیشنل تو نہیں ہے لیکن آپ ان کو پی ٹی آئی کا ورکر کہتے رہتے ہیں وہ جو مرضی کہیں اور اس سی او کی جو میٹنگ ہے وہ ہیڈز آف اسٹیٹ کی ہے تو برکل جہاں چاہیے کوئی ایسی کسی کا نکان ہی ٹوٹے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمیں دل بڑا کرنا یہ ملک ریاست کی بات کریں نہ پارٹی کی بات ہو رہی ہے نہ پرسم کی بات ہو رہی ہے یہ ریاست ہے سٹیٹ آف پاکستان وہ سپریم کمانڈر بھی ہے ماشاءاللہ ہیڈ آف سٹیٹ بھی ہے تو آپ کا خیال یہ ہے چھیک چلے آپ کی پروپوزل یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب چلے جائیں میرا اپنا خیال یہ ہے تو ورچول اٹینڈ کریں اگر نہیں جانا کسی کو جانا ضروری ہے تو پھر اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کو بھی جوا دیجئے تاکہ وہ جو ایک ایک اٹموسیور میں ایک کھلبلی سی مجھ جاتی ہے نا وہ بھی نہ ہو اور ہم اپنا مدعہ بھی بیان کر دیں بلاول گیا تو اس نے اچھا ہنڈل کیا نہیں اینڈل تو بہت اچھا کیا بڑا چھے انٹریوز ہی میں نے اس کی تعریف بھی کی کہ بڑے اچھا اور ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جائے شنکر نے کتنی بدزبانی کی وہ تو آر ایس ایس کا اور اس کا جوابی بلاول نے دیا ٹکا ادھر بھی یو این آلکہ وہ موقع نہیں تھا ہندوستان نے وہ موقع استعمال کیا پاکستان بیشنگ کے لیے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ان کی جو اگریسیب پولیسی ہے وہ اگر جھوٹ بول رہے تو ہم سچ تو بولے نا ان کے بارے میں کہ ریالٹی کیا ہے یہ انڈیا کے ہندو تھوہ کی نہیں وہ آگے باہت بلکل درست ہے اور چونکہ جے شنکر تو بلکل لگتا یہی ہے کہ آر ایس ایس کا ووٹری ہے اتنا استانس میں ان کے والد صاحب وہ جانتا تھا کہ سبر امانی صاحب جو وہ پاکستان آئے تھے تو وہ تو بڑے سوپر ہاک تھے لیکن وہ بڑے سوفیسٹیکیرڈ ہاک تھے بڑے لیکن یہ میں ضرور آپ سے کہوں مشاہد صاحب کے جو جے شنکر ہے نا بڑا شارٹ ٹیمپرڈ آدمی ہے میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا جب تھا تو فورن سیکٹری تھا تھے بلکہ اس زمانے میں تو بہت سی سمن کرتے تھے بار بار کبھی سی اس وائر پہ کبھی کس پہ تو دو تین دفعہ میں نے ان کو پرووک کیا تو چہرہ لاز سو اور بڑا غصے میں اور وہ جو ایک ڈبلیمارٹک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں نا بیٹورا صدرہ ہی لاؤس تیمپر پر ان انی کیس وہ لگتا ہے کہ آپ تو چونکہ وہ راجعہ سباہ کے ممبر بھی ہو گئے ہیں آپ تو پولیٹیشن ہو گئے ہیں تو اب ان کا مزاج بھی نہ تکتی اور قریب بھی ہیں موڈی کے بہت قریب ہیں تو مسئلہ اب ہمارا یہاں پہ آکے رکا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یا تنازعہ جو ہے ہمارے لئے آپ کوئی راستے کوئی زیادہ ایک اور میں نے پروپوز کیا تھا لاو فیئر لاو فیئر وہ ٹھیک ہے وہ بھی چل رہا ہے دیکھنا اگر گیمبیا نے روہنگیا کا ایشو اٹھایا اور وہ کیس جیت گیا اور میں نے کہا کہ دیکھیں جی آر ایس ایس کو تو آپ کوٹ لے جا سکتے ہیں نا ایک ایس ای فیشیسٹ آرگنیزیشن یونیورسل جورسڈکشن آئی سی سی میں یوں میں نہیں ڈیفرنٹ جگہ آپ لے آئی سی سی کیوں ہم میمبر نہیں ہیں نہیں لیکن کسی کوئی شخص کوئی اور شخص کوئی لے جا ساتھ نہیں پاکستان میں نے کہا یہی ہے کہ اٹ لیسٹ امبیرس تو کرے نا آپ کو یاد ہے ہاوڈی موڈی میں کیا ہوئے تھا جولائے وہ آپ کو کوئی لے لیا تھا اس کو سمن کر لیا تیشو تو آپ ہر موقع افرام کریں اور تیسرا یہ بھی ہے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے آپ تو رہے ہیں میں بھی ان کی اخباروں میں لکھتا رہا ہوں ایزا صحافی صرف موڈی نہیں ہے آر ایس نہیں کومنس پارٹی ہے کانگریس ہے مامتہ بینر جی ہے مایا وطی ہے نکھیل ہے وہ گادے فغیر یہ سارے ہیں تو آپ تھوڑا سا آؤٹریچ بھی کریں یہ کٹی تو نہیں ہو سکتی نیبرز کے ساتھ اور میڈیا کو بھی ذرا کھریں ہو گئی ہے کومنسٹ جو ماویسٹ ہیں وہ ریبیلین بڑھ رہی ہے تو ہندوستان کی اپنی اور ابھی جو کناڑکا میں بی جے پی کوئی کوئی ڈیفیٹ ہوئی ہے اور مانی پور میں آپ دیکھیں کتنا سخت جو سیون سسٹرز ہیں لیکن ایک بات ہے مشاہد صاحب میرا اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے نا تو پورا ایک لحاظ سے میں لگتا ہے کہ بھارت ایک ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ حکومت کی نیریٹیو کو باہر لارج سپورٹ کرتے ہیں میڈیا میں بھی دیکھ لیجئے سیول سوسائیٹی بھی کا یہی حال ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پرفر کیا کہ ہم ورلڈ کپ کا میچ ہار جائیں تاکہ پاکستان کو نہ فائدہ ہوئے اور ہمارے لوگ دعا کہہ رہے تھے انہوں نے خود جان کے میچ ہارے اتنی ان کا تاثب ہے اور اتنا ان دل میں نفرت کہہ لیں کچھ سیکشن کی ہے تو ایسے نیبر کے ساتھ کس طرح یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں کس طرح کامرس ہو سکتی ہے جب تک کہ جو بنیادی تنازع جمعہ کشمیر کا وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ملٹی لیٹرل انگیجمنٹ میں جائیں بائی لیٹرل کا نہیں ہے جب تک اور اس کو لنک کریں ریلیف فور در کشمیریز اگر کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں جی بڑا اچھا ہو رہا ہے this is not acceptable اور یہ جو ہے یونیٹرل لیول پر جو کچھ اپیزمنٹ کی پالیسی تھی کچھ لوگ سوچتے تھے کہ ہم کریں ایک دفعہ تو یہ بھی ٹویٹ آئی I was quite shocked کہ جب تک ایسٹ ویسٹ کوریڈور نہیں ہوگا تو نور ساؤتھ کوریڈور نہیں ہوگا آپ کو یاد ہوگا بالکل ایپسلوٹلی یہ بھی کوئی کرنے والی بات تھی آپ دیکھیں یہ بھی بہا آئی ایس پی آر کی ٹویٹ تھی اور یہ مطلب ہے کہ یہ زمینی حقائق سے کتنا دور ہیں وہ تو آپ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے معمول کے تعلقات ہوتے ہیں اچھا جنوری میں آپ نے ذکر کیا کہ پارلیمنٹری کمیٹری کا اجلاس ہوا لیکن اس کے بعد پھر جو میرے نام نیم سے ایک ہیں باسد بخاری صاحب وہ یہیں اسلامباد نہیں ہیں نا یہ مظفر گھڑ میں کہیں ہیں نہیں نہیں اسلامباد میں وہ سیشن میں آتے ہیں وہ کوئی ابھی کوئی کارلیمنٹری کمیٹری کا کوئی اور اجلاس ہے کوئی شیئر ڈیون ابھی میرے میں تو بسی ہر اجلاس میں شامل ہوتا ہوں آپ تو خیر ما شاء اللہ ایکٹیو ہیں نا لیکن میں نے ابھی کوئی لیٹس نوٹس نہیں پڑھا چلیں فر اللہ خیر کرے پھر میں ضرور گمشدی کا اجتحار دینے والا ہوں مشاہد صاحب ویسے ایک بات صحیح یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ بہت بڑی امپورٹن کمیٹی ہے یہ جب ہم کہتے ہیں کور ایشو ہے اس کا تعلق علاقائی امن سلامتی سے ہے تو اس کی جو وہ اہمیت اور اس میں چستی اور پختگی ہونی چاہیے چاہیے وہ نہیں ہے ایک مختصر سب وقفہ کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہم آم آتے ہیں انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد جی خواتی ناظرات ویلکم بیک میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم استفادہ کر رہے ہیں as always مشاہد صاحب سے مشاہد صاحب آپ جانتے ہیں عرب لیگ کی ابھی سمیٹ ہوئی جدہ میں وہاں پہ بچھر الاسد کو لایا گیا مبارہ سال کے بعد لایا گیا پھر انٹرسٹنلی زیلنسکی وہاں موجود تھے اکرین کے پریزیڈنٹ بھی انہوں نے وہاں تقریر کی دوسری طرف سے خدا کا خوف کرے انہوں نے کہا ایسا نہ کریں دوسری طرف جی سیون کی میٹنگ ہو رہی ہے سمیٹ ہیروشیما میں وہاں پہ پرائم منسٹر موڈی بھی موجود ہیں اور اگلے سال کوارڈ کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے بھارت میں اور ابھی جولائے میں موڈی صاحب پھر جائیں گے امریکہ کے ویزرٹی بھی جائیں گے تو ہمارے لئے تو حالات بڑے مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چودہ جنوری پچھلے سال پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پولیسی آئی تھی اور اس میں جو فورن پولیسی پہ جو چپٹر تھا اس میں چائنہ کے ساتھ بتایا گیا کہ جی ہمارے بڑے زبردست تعلقات ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے جو ایک روایتی ہماری لینگویج ہوتی ہے ہمالیہ سے اور اس کے بعد جب یو ایس پہ ہم آئے تو ادھر جو پہلی سینٹنس کے بعد کہا کہ جی وی ڈو نوٹ بلیو انی کیم پولیٹکس یہ جو کیم پولیٹکس کا معاملہ ہے آپ یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس قسم کی فارمولیشنز ہم افورڈ کر سکتے ہیں گیون آر ریجنل سیچویشن اور نیشنل ریکوائیمٹس دیکھیں جی کیم پولیٹکس تو آلریڈی ہو گئی ہے آپ پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی پولیسی کو چھوڑیں امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی پیپر آیا ہے بارہ اکتوبر دوزار بائیس بلکل اس میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں اس خطے میں سب سے اہم سٹریٹیجک پارٹنر امریکہ کا ہندوستان ہے اور سب سے اہم حریف چین ہے انہوں نے واضح چوائسز کر لی ہیں اب آپ کے لیے آپ کہیں کیمپ پولیٹکس نہیں ہے اگر آپ یہ دوسری بات جو کرتے ہیں سو کالڈ بیلنس کی وات نانسنس ہمارا ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ ساٹھ سال سے چین سے چل رہی ہے چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑائے ہر ایشو پر ہر موقع پر یہ نہیں کہ جب پلواما میں ہندوستان نے بالاکورٹ کا حملہ کیا تو امریکہ نے اس کی تائید کی حالانکہ پاکستان کے خلاف جاریت تھی میں بات کر رہا ہوں فروری دوزار انیس کی تو آپ اور امریکہ کو دے کیا رہا ہے یہ کس ساتھ ابھی تو آپ کا آئی ایم ایف کا نومینے ہو گئے بالکل تو آپ میرے خیال جیسے ابھی بات ہو رہی تھی سٹریٹیجک کلیریٹی اس میں امریکہ سے تعلقات بنائیں ہم ویلکم کریں انویسٹ کریں امریکہ کوئی لڑائی نہیں ان سے لیکن ان کی ترجیحات واضح ہو گئی ہیں اور مملکت جو ہیں اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور ہمیں فیصلہ بڑا اس خطے کے حوالے سے ہے کہ ہم چین ہمارا بیترین دوست ہے ہمارے حصد کھڑا ہے ہم کوئی افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ غلط فہمی نہیں ہونے چاہیے کچھ ماضی میں کچھ مکس سگنلز آئے ہیں اسلام آباد سے بھی کبھی کبھی اور کبھی پنڈی سے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے اب وہ سگنلز نہیں ہے آپ کے خیال میں آپ میں خیال میں اب تھوڑی سی سمجھ آگئے کیونکہ ہم تھوڑی سی سمجھ آگئے میرے خیال میں ڈیموکریسی سمیٹ میں ہم نہیں گئے وہ تو پہلے بھی نہیں گئے تو وہ اچھا ہو گیا تو وہ جو پچھلا اور دوسرا ہم نے یو این میں بھی ووٹ اپسٹین کیا اس درمہ حکومت تدیل ہوگی لیکن ہمارا سٹانس وہی رہا تو میرے خیال میں اور جو ایک پرسوں آپ نے بات کی دو اس کانفرنس کی جو سب سے اہم جو میرے خیال میں جی سیون تو ایک ریلیک آف دا پاسٹ ہے یہ وہ گورستان کا کلاب ہوتا تھا اٹلی فرانس جیمنی یوکے یو ایس کینیڈا کا جپان کو ڈال دیا ویسے کمپنی کی مجھوری کیلئے مجھے کوئی شک پڑتا ہے کہ کہیں یہ انڈیا کو لیو اور نہ کریں اس کو دوبارہ جی ایڈ بنانے کے لیے وہ بشک کر لیں اس کی ریلیویس اصلی میٹنگ ہوئی ہے اٹھارہ اور انیس کو شیان میں سینٹرل ایشیا کے پانچوں ممالک شی جن پنگ کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے نیا بلوپرنٹ تیار کیا ہے اور وہ بلوپرنٹ ہے کنیکٹیوٹی کا اور ستر ارب ڈالر کی اپ ٹریڈ ہوگی ہے چین اور وستی ایشیا اور وستی ایشیا کہاں ہیں آپ کا نیکس ڈور ہے پاکستان کے اور دوسری بات ہے چینیز فورن منسٹر آئی ایچ ان گانگ چار اور پانچ مئی کو وہ کیا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم سی پیک کو ایکسپینڈ کریں گے انٹو افغانستان اور چین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے افغانستان کے ساتھ ان کو قائل کرنے میں دیشترل دیشترل لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ چین وہ کہیں تو یہ خصشہ لاحق ہوگا کہ اور چین کے فورن منسٹر نے بڑے واضح طور پر پریس کانفرنس سے بھی کہا کہ خدارہ جو عدم ایک سیاسی عدم استحقام ہے اس کو دور کیجئے کیونکہ اس کے بغیر تو ایکنومک ڈیولپمنٹ آپ یاد کر پچھلے آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا میں خود بھی چین گیا تھا بالکل مجھے بھی یہی میسج دیا گیا تھا جو چینی فورن منسٹر نے پبلک کری کان ہی دھر رہے ان کی اس نصیحت پر مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ یہ ہمارے نہ صرف چین بلکہ یو اے کے صدر نے بھی فون کیا وہ بھی یہی میسج تھا کہ ہم آپ کے دوستیں خیرخواہ ہیں آپ پاکستان کا سوچیں پاکستان کی جو بھی قیادت ہے اس میں حکومت یا حضر اختلاف نہیں قیادت جو قومی قیادت ہے سارے لوگ سٹیک ہولڈرز کہ ملک کے سوچیں یہ نہ کہ یہ ایک پولٹیکل ٹریبلیزم ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک کو ختم کرنا ہے ایک کو لانا ہے تو آپ تو آپ تو جو بھی پوزیشن لیتے ہیں بڑی پرنسپل ہوتی ہے ملکی بات کرتے ہیں آپ پولٹیکل افیلیشن ہماری اپنی سبجیکٹیویٹی انکلینیشن بھی ہو سکتی ہیں تو اور آپ چیئر مین بھی ہیں ڈیفرنس کمیٹی کے کبھی بلا کے کہتے نہیں ان لوگوں کو کہ خدا کا خوف کریں پرائیوٹلی بھی کہا ہے پبلکلی بھی کہا ہے تو کیوں نہیں بات سنتے ہیں کوئی سٹیٹ کی فکر نہیں ہے وہ بائبل میں کہا تھا نا اسے کہتے ہیں جیزس کریس کہتے تھے کہ they hear but they do not listen تو میرے خیال میں وہ کچھ اس قسم کی کیفیت آگی ہے تو اب اس کو کیسے انڈ کیا جائے کیونکہ دیکھئے چین کے تو بڑے جنون ہو سکتے ہیں concerns ویزا وی پاکستان کیونکہ ہماری کی سٹریٹیجیک پارٹنرشپ تو ہے جسنا آپ نے بلکل بجاہ فرمایا کئی دہائیوں پہ محید ہے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے اور اس کو آگے بڑھنا ہے جو ہماری اس وقت ریجن کے حالات ہیں بھارت کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی نیچہ ہے اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی جو ان کے ایک نئی کوالڈ وار کا کارٹیٹیکچر بن رہا ہے absolutely تو اس میں ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے کسی صورت میں بھی تو پھر کس طرح ہم اگر ہمارے ہاں یہی عدم استقام رہے گا کیونکہ domestic politics اور foreign policy تو بالکل intertwined ہے میں امید رکھتا ہوں کہ شاید اب ہر ایک کو ہی ذرا step back کرے گا آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہوتے ہو ہوتے ہوئے میرے خیال میں شاید اس کے کچھ امید کی چھوٹی سی کرن تو نظر آ رہی ہے اور اپنا سمجھ جائیں گے کہ یہ راستہ جو ہے یہ تباہی کا راستہ ہے جس راستے پر ابھی تک ہم جا رہے ہیں 2022 کا سارا سال ضائع کیا ہم نے اس سال کے تین مہینے بھی تین مہینے تو چار مہینے تو گزر گئے ہیں مہینہ آ گیا ہے one third to one four تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اور عوام یہ تنگ بھی آ گئے ہیں اس سے میرا بھی ایک خیال ہے ہم بھی ایسے تنگ سے آ گئے ہیں absolutely sick and tired of it تو ایک راستہ نکالنا پڑے گا اور اس میں جتنے بھی stakeholders ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں وہ بیٹھ کے ملکی مفاد کی بات کریں اور یہی ہمارے دوست چاہتے ہیں چین ہو یا یو ای ہو یا سعودی عربیہ ہو اور مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ رجب طیب اوردوگان election جی جائیں گے اچھا آپ بھی امید کرتے ہیں جی میرا خیال ہو گیا ہے کہ جی جائیں گے جی جائیں گے جو پہلے propaganda ان کے خلاف تھا مغرب کا انہیں شو کر دیا کہ چھبیس لاکھ ووٹ سے وہ آگے تھے اور پوائنٹ فور پرسنٹ کم تھا وہ ففٹی پرسنٹ سے ان کا حالانکہ انہوں نے ویسٹن میڈیا نے کہا تھا جی وہ تو بہت پیچھے ہیں وہ تو جیتنا ناممکن ہے تو اس سے بھی پاکستان کو تقویت پہنچے گی تو we will get some strategic space چین ترکی ساؤدھے ریبیا ایران اس خطے کی جو حالات ہیں وہ تو ہوفولی جو ہم نے اسلام آباد ڈائلوگ میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی رشیہ کے اگریشن کوٹ آنکوٹ کنڈیم کیا تھا ہم نے یوکرین کا اس قسم کی دوبارہ کوئی ایسے وہ تو ایک شخص کا بیان وہ ایک شخص کا بیان تھا وہ آؤٹ آف کانٹیکس تھا اور ایک دم آیا اور اس کو کسی اور نے ریپیٹ نہیں کیا شکر ہے اور وہ ملکی مفاد میں نہیں تھا وہ جو بیان ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب یہ انشاءاللہ کوئی تھوڑی بہت کوئی ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے تاکہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک لحاظ سے معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں وہ ایرشن ایرشن کی کہا ہے کہ رشیہ کو انگیج کریں اور رشیہ کو ری شور کریں کہ ہم اس کی نیٹو کی ایکسپینشن نہیں کریں گے اور رشیہ کے خلاف کوئی اور نہیں لیکن آج ہی سیون میں تو لگتا ہے کہ ان کے بھی جو قیادت ہے وہ بھی وہ بھی صرف سن رہی ہے لسن نہیں کر رہی وہ تو ایکزیکٹلی وہ ہے وہ تو ایشن نیٹو بنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نیٹو کے دفتر اب ٹوکیو میں کھل رہا ہے ایک سکسٹین بھی دینے جا رہے ہیں آپ یوکرین کو اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنا نہ آپ اتھیار دیں یوکرین کو یوکرین میں ہو سکتا ہے کوئی کل کوئی نہیں اور حکومت آ جائے جو ان کے مفادات کے منافی ہو یہ کس نے جانے کہا ہے اچھا آپ کی خبر ہے کہ رشیہ کے ساتھ جو ہمیں آئل ملنا تھا وہ آ جائے گا وہ آ جائے گا وہ آ جائے گا وہ ایگریمنٹ کا ہے تو ہے ایگریمنٹ تو ہے لیکن پہلے ہم تیل میں آپ مئی بھی ختم ہونے جائے پہلے ہم انظار کرے تھے این او سی کا این او سی بھی مل گیا ہمیں حالانکہ ہندوستان نے تو این او سی نہیں مانگا امریکہ سے اور انہوں نے تیل بھی لے لیا تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اب وقت آگے بڑا اچھا کیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف ایران جو اٹھارہ کو ملے ہیں اور اس میں انرجی کوپریشن بڑھائی ہے ایران کا سو میگا وارٹ اور بورڈر مارکٹس بڑھ رہی ہیں اب تو وقت آگیا ہے کہ ایران پاکستان پائپ لین کو بھی آگے لے کے چلیں we have to تھوڑا حمد کرنی پڑے گی بازد صاحب ہمیں نہیں حمد کون کرے گا ہم ہاتھ نہ ملتے رہیں ڈرتے رہیں کہ وہ وہ فون آ جائے گا واشنگٹن سے کیا آپ کو اس وقت یقین ہے اپنی قیادت پہ کہ ان میں یہ کپیسٹی ہے کہ وہ جو پریشرز ہیں پاکستانی بڑا اہم ملک ہے ہمارے ملک میں تو جان ہے قیادت میں بھی ذرا کمزوری نہیں ہونے چاہیے وہ بھی حمد دکھائیں بلے کل میں یہی کہہ رہا تھا اپنے پروگرام میں کہ ہم میں اللہ تعالی نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے لیکن ہم نہ جانے کیوں اتنے اپالوجیٹک اور نیوکلی پاور بھی ہیں ایک بڑی فوج بھی ہے اتنا بڑا ملک بھی ہے ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور جس خطے میں ہیں ہمارے دوست بھی ہیں تو خوف کس چیز کا یہ خوف کا خاتنہ ہے خاتنہ ضروری ہے اور جیسے وہ روزوال نے کہا تھا there is nothing to fear but fear itself وہ خوف ہے کہ جی وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا وہ ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے جو ہمارے مفادات میں ہیں وہ ہم ایکشن لیں سستہ آپ کو ہر روز تیرہ لاکھ لٹرز تیل ایران سے آتا ہے جو سمگل کہتے ہیں بگوال ان کے وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے وہ تو اور اگر وہ آپ کو ایکس چیکر میں جائے آپ کے انرجی کرائیسز ختم ہو جائے گا آپ ایک عرب ڈالر کی خاطر اتنی ہم نے بیستی کرائی ہے ناک رکھ رہا ہے انہوں نے وہ بھی ابھی پورا نہیں کیا پورا نہیں کیا وہ پتہ نہیں کرتے بھی ہیں مشکل لگ رہا ہے ابھی تو اچھا آپ مشکل لگ رہا ہے اب وہ کہیں گے بجٹ ہے بجٹ کے بعد کہیں گے الیکشن کراو اب یہ کرو فلانا کرو اچھا الیکشن ہو رہے ہیں کوئی نہیں سال آپ پر کیا خیال ہے میں اس لئے ایک سوال پوچھ رہا ہوں حالانکہ ہمارا ڈومیسٹک ایشوز پر نہیں تھا لیکن آپ نے چکے ذکر کیا تو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ چیمیو گویاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ شاید مشاہد صاحب کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہو پلاہ تو کوئی کسی جن کا امکان نہیں بات یہ مجھے یاد آگیا میں جب جرلس تھا اور آپ سچ پوچھئے میں آپ کو قطع کامی معاف میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پرائم منسٹر بن جا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا اور کیر ٹیکر سیٹ مسال کے لیے لگ رہا جاتا ہے لیٹس فالو دو کونسٹیٹوشن اور بیسک بات یہ ہے کہ جب میں جرلس تھا اور آپ کی پرورس میں ہمارا دفتہ تھا دا مسلم کا تو وہ جرلل زیاولاک صاحب کا دور تھا تو انہوں نے بڑی امپورٹن بات کی تھی ان کے ایک الیکشن اس وقت ہوں گے جب مصبت نتائج آئیں گے تو میرے خیال میں وہ زیاولاک صاحب تو تاریخ کا حصہ بن گئے لیکن وہ سوچ سے ابھی تک قائم اور دائے میں لگتا ہے لیکن مصبت نتائج کس کے لیے اور کس طرف سے آئیں گے کس طرف سے آئیں گے لیکن question یہ ہے کہ مصبت نتائج وہی ہیں کہ we follow the law of the land جو لوگ decide جی let the law decide اور let the people decide قانون کی بالہ دستی اور عوام کی بالہ دستی دو بنیادی لیکن یہ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ چیزیں ہیں ابھی تو مشکل نظر آ رہا ہے لیکن میں نے میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کرنالامجو سید صحیح صاحب جن کی تحریک پاکستان میں بڑی contribution تھی قائد نظم کے ساتھ کام کے وہ قرآن کی آیت ہے وہ مکرو وہ مکرو اللہ انہوں نے فیصلہ کیا اللہ تعالی نے اپنا حکمت تھی اور بے شک اللہ تعالی is the best of the land تو ہم کنجی اللہ تعالی کے پاس ہیں ہم جو بھی سکرپ منا لیں ہیں ultimately فیصلے ہیں man proposals God proposes وہی والی بات ہے جی 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 چلیں very good تو اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ ہم اس سیگمنٹ کو اس چیز پر ہم conclude کر سکتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ ہماری جو strategic partnership وہ پکیر solid اس میں کوئی compromise نہیں ہو سکتا بڑا اچھا ہو گیا کہ جو ہمارے army chief کا بھی بڑا اچھا وزٹ ہوا جرنلا سے منیر کا چائنہ اور ان کا وزٹ بھی ہو گیا بڑا اچھا ہو گیا اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی ہو گیا اور وہ جو military level coordination ہے وہ ایک important ہے political interaction بھی ہو گیا اس سے پہلے ہو گیا تھا تو میرے خیال میں یہ relations are back on track back on track اور جو چائنہ سے مجھے wives ملنے ہیں بڑے positive لیکن جو سراج الحق صاحب یوب میں جو کل جس کو آپ نے بھی condemnation کیا جو حاملہ ہوا ہے اس سے لگتا ہے کہ forces ابھی تک ہیں وہ تو forces کام کر رہی ہیں وہ بڑی forces کام کر رہی ہیں چاہے وہ بی ایل اے ہو یا ٹی ٹی پی ہو لیکن ایک بڑی مصبت بات ہوئی جو ایران ساؤدھ عربیہ کے جو مفاہمت کر رہی ہے چین نے ایک جو proxy war تھی اس خطے میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن انڈیا is not going to help you in this نہیں نہیں انڈیا تو وہ گن ڈالنے میں وہ سب سے آگے ہوگا اور شاید یہ بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ دائش بھی کہاں سے آیا ہے پہلے دائش تو عراق اور شام میں تھا ادھر تو اب ادھر افغانستان میں دائش آگیا ہے یہ کافی چیزیں سوچنے کی ہیں چلے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین اور پھر آتے ہیں اور ایک اور بڑے اہم موضوعیں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک خواتین و حضرات مشاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے ہمارا آخری سیگمنٹ ہے تو ہم چاہیں گے کہ ذرا اس کو ان اس یشو کو ہم ذرا ٹچ کریں کیونکہ آپ نے بھی ظلم خلیل ذات کے ٹویٹس دیکھے ہوں گے میں چونکہ اس بندے کے ساتھ ڈیل بھی کرتا رہا ہوں مختلف حوالوں سے تو اس کا ایک انٹی پاکستان ہمیں معلوم ہے اس کا جو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ وہ اس میں ہے اور اب ہیومن رائٹس کی چلیں بات کرتا رہا الیکشنز کی بات بھی کرتا رہا اب تو ہمارے وہ آرمی چیف کو ڈارٹ کہتا ہے کہ جی آپ یہاں سے صاحب اللیگل ہیں اور مطلب یہ کس طرح ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں پھر دوسری طرف مشاہد صاحب میرے لئے تو یہی بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو پاکستان پولٹیکل ایکشن کمیٹی ہے امریکہ میں پاک پیک انہوں نے بقاعدہ ایک لابنگ کی یو ایس کانگرسمن کو کہ جی آپ انٹینی برنکن کو لکھئے ایک خط کہ پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے ہومن رائٹس کی صورتحال ہے ڈیموکرسی خطرے میں ہے تو پاکستان پہ آپ پریشر ڈالیں تو یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ہم نے آج یہ سولہ تاریخ کو پھر انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا انٹینی برنکن آپ نے دیکھا ہوگا انٹینی برنکن کو 66 کانگرسمن اور اس میں ایک خاتون کے جو ہیں مس وارٹرز میکسین وارٹرز ان کا بھی دستخط اس میں ہے اس سے پہلے اب ایک آڈیو آئی ہے وہ میں سن لیتے ہیں زرہ ناظرین کو سنا لیتے ہیں سنا دیجی زرہ آڈیو سن لیتے ہیں سن لیتے ہیں ہمارے ہمارے دوسرے کیا مجھے شکرا reprogram بعض یا آوڈیو لیک ہو گئی ان کے ساتھ میس وارٹرز کے ساتھ ہمارے فارمر پرائم نیسٹر کی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ کوئی کونسی بڑی بات ہے یہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو پیپلز پارٹی نے اور اس وقت سکوٹل لینڈ یارڈ کو بلا لیا انویسٹیگیشن کے لیے اور پھر یو این کو خط لکھ دیا گیا کہ آپ انکوائری کریں تو یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو اگر ہم فوراں کسی ممبر آف پارلی کانگریسمن کو وومن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیٹمنٹ ایشو کریں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں نائنٹین ایٹی فائیو کی بات کرتا ہوں مسلم کا امیریٹر تھا آئی وینٹ ٹو انڈیا اور جنرل زیاہ کا وزٹ ہونا تھا مارشل لوگ کا پیک تھا وہ بڑا سخت مارشل لوگ تھا اور ہمارا اخبار ایک انڈی پیننٹ لبرل اخبار تھا جو مارشل لوگ کے تنقید مجھے انڈینز نے کہا کہ ہم ایگریمنٹ میں کہا آپ کا پاکستان سے ایگریمنٹ ہونا چاہیے جنرل زیاہ آرہے ہیں پریزیڈنٹ زیاہ اور آپ ایگریمنٹ کرنا چاہیے آپ کو کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ملٹری رولر ہے ملٹری ڈکٹیٹر ہے مارشل لوگ میں کہتا ہے یہ آپ کا کام نہیں وہ ہمارا ایشو ہے اور ہمارے پاکستان اور یہ تو ہر ریٹ لائن ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ جو اٹیک بھی کیا ہے آمی چیفر یہ توٹلی نوٹ ایکسپٹیبل اور انفرچنٹلی چونکہ اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے اور ہم اندر سے اتنے کمزور ہو گئی ہیں تو وہ جو ایک موقع مل جاتا ہے باہر کے لوگوں کو نکتہ چینی کرنے کا مداخلت بھی کرنے کا اور مداخلت کو انوائٹ کرنے کا بھی تو اس سے بہتر ہے کہ let's set our own house in order the earlier the better تاکہ یہ مواقع نہ فرام کیے جائیں دیکھیں مجھے تو ایک اور بڑا افسوس ہوتا ہے مشاہد صاحب کہ ہم نے جو ہماری اپنی قومی سیاست ہے اس کو ہم ڈائسپورا تک بھی لے کر چلے گئے ہیں میں نے میشہ پوز کیا ہے political parties کا نہیں ہونا چاہیے they should not آپ دیکھیں نا ترکی میں کیا ہوتا ہے اب election campaign دیکھیں آپ نے ایک party کا جھنڈا نظر نہیں آئے گا Turkish flag ہے اپنے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی یہ کرتے ہیں ہمارا ہوتا ہے کہ یہ فلانی party ہر ایک کے chapters بنے ہوئے ہیں تو یہ اور آپ جو ہمارے ایک کروڈ ڈائسپورا ہے وہ تو پھر وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہا وہ تو parties کی نمائندگی کر رہا ہے تو ہمارے آپ بھی چونکہ آپ سیاستدان ہیں نا میں تو آپ سے بھی گلہ کروں گا کہ آپ کیوں یہ نہیں کہتے اپنی party کی قائدین کو کہ خدارہ بن کریں یہ ڈائسپورا کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا کیونکہ یہ ہر ایک نے شروع کر دیا تو لوگ کہتے ہیں کو جا کے دیکھیں یہ پاک پیک سرنگر میں کوشش کرتی کہ کانگریس جو لوگ ہیں وہ اس پہ خط لکھواتے یہ لکھوارہے ہیں خط کہ جی پاکستان بھی آپ پریشر ڈالیں گے تو پاکستان میں کیا پریشر ڈالیں گے آئی ایم ایف کا پروگیم اور ڈیلے کرتے ہیں کیا کریں گے دیکھیں جی پاکستان پر چوبیس سال پریشر رہا مغرب کا امریکہ کا نیوکلر بومنہ بنائے ٹھیک ہے ہم نے اس پریشر کو مسترد کیا we rejected the pressure جہاں ہمارے core interests ہیں we should protect them and promote them اور اور issue پر سی پیک پر بھی کتنا پریشر تھا چائنہ کے حوالے سے وہ ہم نے reject کیا تو ابھی کیا پریشر امریکہ کی جانب سے مطلب اس وقت ہمارے کیا چیزیں ہیں جو ہمیں امریکہ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے interest converge کر رہے ہیں کوئی ایسے areas ہیں جس پہ پاکستان اور امریکہ مل کے کام کر سکتے ہیں ہاں تین چار areas ہیں for example ایک تو ہے کہ regional stability افغانستان میں اور اس علاقے میں آپ کے خیال میں ان کے interest میں ہے یہ میرے خیال میں کچھ تو ان کے interest میں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ چائنہ کو تھوڑا سا لیکن وہ پھر ان کو چائنہ والی anti-china policy ختم کرنی پڑے گی میں نے تو ادھر جا کے article بھی لکھا تھا اور speech بھی کی تھی پشتے سال واشنگٹن میں کہ یہ چائنہ کے ساتھ cold war آپ لڑی نہیں سکتے اور اگر لڑنے ہی کوش کریں گے آپ ہار جائیں گے یہ you have missed the bus چائنہ بھی power power آگیا اور دوسرا یہ ہے economy میں ہمارا market access ہے وہ ہو سکتا ہے اور یہ جو international financial institutions ہیں world bank IMF امریکہ کا اس میں اثر ہے اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں یہ important ہے ان کے لئے بھی کہ could pro quo مطلب کیا چیزیں ہیں جس پہ could pro quo یہ ہے کہ پاکستان is a very important country in the most important part of the world اور ایک نیوکلی پاور بھی ہے اور اگر یہ پاور آپ کے ساتھ engage کرتا ہے امریکہ کے پاس we are the only game in town for them رشیا آف لیمٹس ہے چائنہ آف لیمٹس ہے ایران آف لیمٹس ہے افغانستان آف لیمٹس ہے اور اب سنٹرل ایشیا بھی آف لیمٹس ہو گیا ترکی بھی ان سے دور ہو گیا ہے ایم بی ایس بھی ان کے دور ہو گیا ہے تو مطلب یہ پاکستان تو ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان تو ان کی گود میں ہے لیکن ہم گود میں نہیں لیکن ہم جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں face to face eyeball to eyeball ہم بات تو کر سکتے ہیں ان سے یہ areas ہیں ہمارے interest کے جس میں ہمارے مفادات مشترکہ ہیں برابری کی بنیادت بات let's hope let's hope کہ بلاول صاحب and prime minister صاحب are listening to you بہت شکریہ آپ کے آنے کا thank you very much thank you very much خواتین وزات انشاءاللہ اگلے جمعہ ملاقات ہوگے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ